بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمد احمد سے خبریں سنیئے ابتداء میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرکیاں صاحب اسمو امیر نے افغانستان کے صدر سے ٹیلی فون پر دو طرفت علقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادہ خیال کیا ہے صاحب اسمو امیر کے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قطر امیلی ائر فورس کے دو تیارے لبنان کے عوام کے لیے میڈیکل امداد لے کر بحروت پہنچ گئے ہیں قطر نے گروپ آف سیونٹی سیون کے ممالک اور چین کے وزراء خارجہ کے چوالیس سویں سالانہ اجلاس میں شرکت کی ہے اور وزارت سہت کے اعلان کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید دو سو ستائیس مریض سے احتیاب ہو جانی کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ بتیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے یہ اتھی اہم خبروں کی سرخیاں لیجے باپ تفصیل سے خبریں سنیئیں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے افغانستان کے صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی سے ٹیلی فون پر دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے دونوں ڈیڈروں کی باتچیت کے دوران افغانستان کے تازہ ترین حالات اور قطر کی مذبانی میں دوہا میں ہونے والے افغان امن مذاکرات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا کیا ہے صدر اشرف غنی نے افغانستان کے عوام کی خواہشات مطابق ملک کے اندر استحقام سیکیورٹی اور امن کی بحالی کے معاملے میں قطر کی مسلسل سپورٹ کی تعریف کی اور صاحب اس موامیر کا شکریہ ادا کیا صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے جمہوریہ آئیوری کوسٹ کے صدر ایلیس سین کوتارہ کو ملک کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارک بات کا برکی پیغام ارسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے بھی اس موقع مناسبت سے آئیوری کوسٹ کے صدر کو مبارک بات کے تار روانہ کیے ہیں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے گھانا کے صدر نانا اکوفو اڈو کو ان کے ملک کے سابق صدر جیری رولنکس کے انتقال پر تازیت کا برکی پیغام اشال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے بھی اس موقع پر گھانا کے صدر کے نام تازیت کے تار روانہ کیے ہیں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قطر امیری ائر فورس کے دو تیارے لبنان کے عوام کے لیے میڈیکل ایکوپنٹ لے کر بیروت پہنچ گئے ہیں یہ طبی سمان قطر ترقیاتی فنڈ کی جانب سے مہیا کیا گیا ہے جس سے لبنان کے شہروں تائر اور ترابلس میں دو فیلڈ ہاسپیٹل قائم کیے جائیں گے یاد رہے کہ حکومت قطر کی جانب سے لبنان کے لیے مسلسل مدد فرام کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ امداد اسی کا حصہ ہے جس کا مقصد لبنان کے ہاسپیٹلز میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومتی کوششوں کو کارگر بنانا ہے واضح رہے کہ لبنان کے وزیر سیت حمل حسن نے طبی امداد کے لیے صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی اور قطر کے عوام کا شکریہ دا کیا ہے نائی وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آلتانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے لیبیا کے وزیر دفاع ڈاکٹر انجینئر صلاح النمروش نے ملاقات کی ہے جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور لیبیا کے موجودہ حالات کے علاوہ باہمی دلچسپی کے معاملات زیر بحث آئے نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ نے گفتگو کے دوران انہیں یقین دے لائے کہ ریاست قطر لیبیا کے خود مختاری کے عمارت کرتی ہے انہوں نے لیبیا کے تمام علاقوں میں متحرک گروپوں کے معابین جھگبندی کے معاملے کو خوش آمدید کہا وزیر مملکت برائے مور خارجہ سلطان بن سال المریخی نے گروپ آف سیونٹی سیون کے ممالک اور چین کے وزیر خارجہ کے چوالیس میں سالانہ اجلاس میں شرکت کی ہے جو ویڈیو لنک کے ذریعے منقض کیا گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے مور خارجہ نے کہا کہ ریاست قطر نے کرونا وائرس کے وباہ سے متاثر ہونے والے اٹھتر ممالک کو امداد مہیا کی ہے جس کی کل مالیت نواسی ملین ڈالر سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ موسم کی تبدیلی کے نتیجے میں پیش آنے والے چیلنجن سے نمیٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے قطر نے اہم رول ادا کیا ہے واضح ہے کہ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے ستمبر سن دوزارو ڈیس میں منقض کی جائی کلائیمٹ ایکشن سمیٹ میں چھوٹے جزائر پر مشتمل ترقی کرنے والی ریاستوں اور ترقی پذیر ملکوں کے لیے سو ملین امریکی ڈالرز کی امداد کا اعلان کیا تھا انسانی حقوق پر پابندیوں کے منفی اثرات سے متعلق اقوام متحدہ کی اخصوصی نمائندہ ایلینا ڈوہان نے قطر کا محاصرہ کرنے والے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ قطر پر لگائی گی تمام پابندیاں فوری طور پر ختم کر دیں انہوں نے محاصرہ کرنے والے ممالک کی جانب سے انتاظیراتی اقدامات کی سخت مضمت کی ہے اور انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں قطر کی وزارت سہت کے کل کے بیان کے مطابق ملک کے اندر کرونا وارث کے 243 نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ وارث کے مزید 227 مریض سے اتیاب جانی کے بعد اب تک شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ بتیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے وزارت سہت نے ایک مریض کے انتقال کر جانی کی بھی تصدیق کی ہے درین اشنا وزارت سہت نے کوویڈ نائنٹین کی وبا کے دوران قطر سے جانے اور قطر میں آنے والے مسافروں کی گرین لسٹ کو اپ ڈیٹ کیا ہے جس کی تفصیلات وزارت کی سرکاری ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں نئی گرین لسٹ اس ماہ کی پندرہ تاریخ سے آئندہ نوٹس تک مؤثر رہے گی درین اشنا وزارت سہت کے بیان کے مطابق کم خطرے والے ملکوں سے قطر آنے والے مسافروں کے لیے ائرپورٹ پر کرونا ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ مسافروں کو ایک معاہدے پر دستخط بھی کرنا ہوں گے کہ وہ ہوم کرنٹین کی شرائط کی مکمل پابندی کریں گے انتباہم افراد کو ایک ہفتے کے لیے ہوم کرنٹین میں رہنا ہوگا درین اشنا حکومت کے مطالقہ اداروں نے ایک سو چونسٹھ افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور انہیں پبلک پروسیکوشن کے سپورت کر دیا گیا ہے کیونکہ ان افراد نے فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا اسی طرح ساتھ ایسے لوگوں کو بھی حراست میں لیے جانے کے بعد پبلک پروسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے جنہوں نے ایک وحیقل کے اندر سوار افراد کی مقررہ تعداد کی خلاف وردی کی تھی یاد رہے کہ عام گاڑی کے اندر ایک وقت میں چار لوگوں کی بیٹھنے کی اجازت ہے ان میں ڈرائیور بھی شامل ہے تاہم ایک ہی خاندان کے افراد کو اس شرط سے اس شرط سے مستثنہ کرا دیا گیا ہے مذکورہ اقدامات قطر کی قابینہ کی فیصلے اور ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حفاظتی انتظامات کے پیش نظر کیے گئے ہیں روس کے وزیر خارجہ سرگیل لوروف نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کی قیادت میں امریکہ کی خارجہ پالیسی اسی نوعیت کی ہوگی جو سابق صدر باراک اوبامہ کے دور میں تھی خاص طور پر ایران اور ماحول میں تبدیلی سے مقالق پالیسی امریکہ میں صدر ڈونالڈ ٹرم کی انتظامی کی جانب سے محکمہ دفاع کے سیویلین اعلی افسران کے سٹرکچر میں غیر معمولی تبدیلیاں کیا جانے کی اطلاع ملی ہے معلوم ہوا ایک متعدد سینئر افسران کو ریپلیس کر کے ان کی جگہ ایسے افسران کو لائے گیا ہے جو صدر کے وفادار ہیں اور لیبیا کے شہر خمس کے سمندری سائلی علاقے میں ایک کشتی غرقہ و جانے سے کم از کم چوہتہ تارکین وطن ہلاک جانے کی اطلاع ملی ہے ریپورٹس کے مطابق جب یہ حادثہ پیش آیا اس وقت کشتی میں ایک سو بیس سے زیادہ افراد سوار تھے آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحب اسمو امیر نے افغانستان کے صدر سے ٹیلی فون پر دو طرفت تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بعدے میں تباہ دے خیال کیا ہے صاحب اسمو امیر کی ادائیات پر عمل کرتے ہوئے قطر امیری ائر فورس کے دو تیارے لبنان کے عوام کے لیے میڈیکل امداد لے کر بیروت پہنچ گئے ہیں قطر نے گروپ آف سیونٹی سیون کے ممالک اور چین کی وزراء خارجہ کے چوالیس میں سالانہ اجلاس میں شرکت کی ہے اور وزارت سہت کے اعلان کے مطابق ملک کے اندر کرونا وارث کے مزید دو سو ستائیس مریض سے اتیاب ہو جانی کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ باتیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم